اسلام علیکم ویورس کیا حالے خیریت ٹک ٹاک اچھا جی میں ادنان خان اس ارم ایمونیشن کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہم بات کریں گے ریشیا کے پسٹل نائن ایم ایم پسٹل یا ریشیا کے سب مشین گن جس کو سیگا نائن بولتے ہیں اور یہ پی پی نائنٹین یا بائیزان کا سیمی آٹومیٹک ورزن ہے جو وہ سیویلین کے لیے بنا رہے ہیں اور پاکستان بھی یہ چیز جو ہے امپورٹ کر رہا ہے وہاں سے اور ایک والیٹی آئیٹم ہے اس کی ساری ڈیٹیل اور اس کی قیمت آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا جی ابھی بات کرتے ہیں اس کے وزن کی وزن جو ہے اس کا ایک ہلکا سب مشین گن ہے اور ہے بھی سیمی آٹومیٹک میں تقریبا ڈائی کیجی اس کا وزن ہوتا ہے بیرل لیندھ اس کی نو انچ تک اس کی بیرل لیندھ ہوتی ہے مزل ویلاسٹی جو ہے اس کی وہ تین سو پنجتر میٹر پر سیکنڈ تک اس کی ہوتی ہے اور آپ اس سے تقریبا ہی سو سے لے کے دو سو میٹر تک کی شوٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے سائٹ میں بھی ایڈجسمنٹ جو ہوتی ہے وہ سو سے لے کے دو سو میٹر تک اس کی سائٹ ایڈجسمنٹ ہوتی ہے سائٹ سیم ایز کلاشن کوف کیونکہ رشن ٹیکنالوجی کی یہ چیز ہے تو رشن سیم وہی سائٹ تقریبا ہر گن پہ یوز کرتی ہے اس پہ ایک چیز جو سب سے ڈیفرنٹ ہے وہ اس کے ڈسٹ کور پہ ریلنگ آئی ہوئی ہے یا ماؤنٹس آئے ہوئے ہیں سکوپ یا ایم پوائنٹ کے لیے تو یہ چیز اس میں ایک نیا فیچر ہے یہ بلو بیک سسٹم پہ جو ہے بنایا گیا ہے یعنی کہ گیس آپریٹڈ نہیں ہے جو کہ تقریبا نہیں سب مشین گنے ایم پی فائیو وغیرہ یہ سب ڈیلی بلو بیک سسٹم پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اس میں دو آپشن آتے ہیں سیفٹی کے ایک سیف ہو جاتا ہے اور دوسرا سیمی آٹومیٹک پہ یہ پھر فائر کرتی ہے اور اگر اس میں فل آٹو ہو تو تقریباً اس کو چھے سو پچاس سے لے کے ساتھ سو راؤنڈ پر منٹ تک یہ فل آٹو میں فائر کر سکتی ہے اور اس کو سیمپلی فل آٹومیٹک بنایا جا سکتا ہے وہ بھی پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ کول کے اس کی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ریشن کے پاس ایک اچھی اور چھوٹی گن تھی تو ان کو یہ نائن ایم ایم میں بنانے میں نائن ایم ایم سب مشین گن بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی یونکہ جو ان کا ایڈاپٹڈ تھا وہ سیم یہی چیز تھی مگر اس کی میکزین کیپیسٹی توڑی چینج ہوتی ہے اور میکزین کی پوزیشن جو ہے ان کی وہ توڑی اس سے چینج ہوتی ہے اس کی میکزین جو ہوتی ہے وہ انڈر بیرل گرنیٹ لانچر کی طرح اس کی میکزین ہوتی ہے اور کیپیسٹی بھی کچھ میں ستر راؤنڈ آتے ہیں کچھ میں اس سے کم زیادہ جو کہ راؤنڈ کی کیونکہ کچھ راؤنڈ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ کیپیسٹی جو تھی اس سے چینج دی اس جو پی پی نائنٹین ہے اس میں کیلیبرز نائن ایم ایم تین سو اسی جو کہ جرمن کیلیبر ہے اور اٹتیس بور جو کہ میک اروف اور تیس بور کے کیلیبر میں وہ بناتے ہیں اپنے ملیٹری اور لا انفورسمنٹ اداروں کے لیے اچھا جی وہ بات پھر وہی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ان کو ضرورت کیوں پیش آئی تو سب مشین گن تقریباً سب فورسز کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ کچھ جگہوں میں آپ کو اور پینٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی یا پھر اس سے مسئلہ بن سکتا ہے ہائی ویلاسٹی جو راؤنڈز ہوتے ہیں جو کہ وہ یوز کرتے تھے کرن کوف سب مشین گن میں یا کلاشن کوف آنڈر فولڈ جو ہوتی تھی وہ بھی چھوٹی ہی گن ہوتی تھی تو اس وجہ سے پھر اس کی پنچنگ کم ہوتی تھی اور اور پینٹریشن کا خطرہ زیادہ رہتا تھا ہاسٹیج سیچویشن میں یا ایروپلین ہائی جیک سیچویشن میں تو اس وجہ سے وہ پھر جو فورسز ہوتی ہے وہ اپنے لیے سب مشین گن جن کی پنچنگ زیادہ ہو اور اور پینٹریشن کا خطرہ نہ ہو ہاسٹیج سیچویشن میں اور گلوز کوارٹر کامبیٹ میں پھر یہ چیز وہ بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں اس کے اس کو فل آٹومیٹک کیسے بنایا جائے اچھا جی ابھی بات کرتے ہیں کہ اس میں فل آٹومیٹک کس طرح لگایا جاتا ہے اور بٹ فولڈنگ کا جو اس کا آپشن ہے وہ بھی رشین کے سب مشین گن جو ہوتی ہے ان سے توڑا انٹیفرنٹ ہے یعنی کہ جب آپ اس کے بٹ کو فولڈ کرتے ہیں تو اس کا کوئی بٹنیا کوئی اور چیز نہیں ہوتی کہ آپ اس کو کول لیں تو یہ بٹ کو آپ تھوڑا سا اس طرح اوپر اٹھائیں گے اور پھر یہ کل جاتا ہے آسانی سے اس کو کول کے آپ کو اس کے اندر کے پرزے دیکھاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیز ڈیفرنس ہے پرانی گنوں سے اور فل آٹومیٹک اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے تو اس کا جو ڈسٹ کور ہے وہ اس سے اترتا نہیں ہے بلکہ وہ اس سے اٹیچ ہی ہوتا ہے یہ اس کا ریکوائل سپرنگ ہے جس پہ اس کا ریکوائل کنٹرول کرنے کے لئے الیدہ سے ایک سٹاپر یا بوفر اس کو کہہ سکتے ہیں وہ اس پہ دیا ہوا ہے بولٹ جو ہے اس کا یوزول رشین بولٹ جو ہے اس کا یوزول رشین گنس کی طرح کا بولٹ ہے مگر ایک بات میں نے آپ سے کی کہ یہ بلو بیک سسٹم اس کا ہے تو بلو بیک سسٹم میں اس کو پسٹن کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ پسٹن کی ضرورت صرف گیس آپریٹیڈ سرمشین گنوں یا رائفلوں کو ہوتی ہے تو یہ اس گن کا توڑا وزن زیادہ کرنے کے لئے اور اس کا ریکوائل کنٹرول کرنے کے لئے یہ چیز علیدہ سے یعنی کہ یہ ویٹ آپ اس کو صرف کہہ سکتے ہیں اور یہ ویٹ کے لئے صرف دیا ہوا ہے بقایا جو ہے اس کا فنکشن اس کے بولٹ سے ہی ہو سکتا ہے آپ دیکھیں اس میں سارا سسٹم فل آٹو کا آیا ہوا ہے صرف اس میں ایک چیز کی چینج کرنی ہوتی ہے اس میں یا کرن کوف کا یا کالا کوف کا فل آٹو کا پرزہ انسٹال کر کے آپ اسے فل آٹو بھی انجوئے کر سکتے ہیں جو کہ ان پی بی لیسنس پہ تو الاؤڈ نہیں ہے مگر منسٹری آف انٹیریئر کے لیسنس پہ پھر آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بکس میں جو سامان آتا ہے وہ دو عدد اس کے ساتھ مگزینیں ترٹی راؤنڈ کی مگزینیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں ایک کلیننگ راد ہوتا ہے اور کلیننگ ٹول اس کے ساتھ ہوتا ہے اس میں ایک دوسری سب مشین گن بھی ہے جو آئی ہوئی ہے اس کی بیرل اس سے توڑی لمبی ہوتی ہے یعنی کہ یہ نو انچ بیرل ہے اور اس کی بیرل جو ہوتی ہے وہ تقریباً پندرہ انچ تک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا چودہ انچ کی بیرل میں ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ لوگوں کو پسند نہیں تھی اور پھر اکثر لوگوں نے اس کو کٹ کے یہی نو انچ بنا لیا اس کو اس میں آپ ڈیفرنس جو ہوتا ہے پھر یہ اس کے فلیش ہائیڈر یا مزل بریک جو بٹن ہوتا ہے روکنے کے لیے وہ پھر اس میں انسٹال نہیں ہوتا اس سے پھر اس کی پہچان ہو سکتی ہے یا ان کے تریٹ جو ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوکل تریٹ ہوتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے توڑا اس سے مختلف ہوتا ہے اور مگزین بھی اس کے ساتھ جو تھی وہ ایک ہی مگزین اس کی آئی ہوئی تھی اچھا جی اس کے بات کریں کہ اس پہ کون کون سے راؤنڈ جو ہے یہ فائر کیے جا سکتے ہیں کیونکہ پرسنل یہ ویپن مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور راؤنڈ کی بات کریں تو تقریبا نہیں سب قسم کا ایمونیشن یعنی کہ پی او ایف چائنیز راؤنڈ ریشیا کے طولہ آرمز کے راؤنڈ جو ہے یا یو ایس اے کے نیٹو راؤنڈ یا امریکن ایگل یا سی زیٹ کے سارے راؤنڈ تقریباً اس سے فائر کیے جا سکتے ہیں مگر خیال رہے کہ فلپائن کے راؤنڈ جو ہے اس میں ہالو پوائنٹ کے وہ اس سے فائر نہیں ہو سکتے تو وہ کبھی کبھی اس میں ایشو کر سکتے ہیں اور اس میں پس بھی سکتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں اس کی قیمت کی تو اس کی قیمت جو ہے پہلے تو تھوڑی کم تھی آج کل مارکٹ ریٹ اس کا تین لاکھ یہ تین لاکھ پانچ آزار سے لے کے تین لاکھ بیس آزار تک کی مارکٹ میں آسانی سے ایویلیبل ہے اور تقریباً یہ ہر ویلیڈ ڈیلر جو کہ ہوتا ہے اس کے پاس یہ گن ایویلیبل ہے اور لوگ بہت زیادہ اس کو پسند کر رہے ہیں اس کے کنسیل کیری کی وجہ سے اوکے جی اللہ حافظ شکریہ